نمشکار دوستوں بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر میرے پاس کچھ کمنٹس آئے تھے کہ سر آپ آئل والی سبمرسیول موٹر کے اوپر کوئی ویڈیو بنایے تو دوستوں میں نے یہ ایک ڈومیسٹک وارڈر پم جو زیادہ تار ہمارے گھروں میں یوز ہوتا ہے اس کے اوپر ویڈیو بنایا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں میں چاہتا ہوں کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ نیچے ریڈ بٹن کو کلک کر کے فڑا فڑ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ کو مل سکے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کو تو دوستوں ہمارے پاس یہ ایک موٹر ہے سی آر آئی کمپنی کا ہے جو آدھا ایچ پی ہے کچھ دوستوں کو اس ٹائپ کی موٹر کو اوپن کرنے میں پریشانی ہوتی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں دوستوں ہم یہی دیکھنے والے ہیں کہ اس ٹائپ کی موٹر کو آپ کس طریقے سے اوپن کریں گے گیر ٹائپ جو آپ ساپٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پمپ کا کپلنگ فٹ ہوتا ہے جو ان چاروں شٹڈ پر کسا جاتا ہے تو چلیے دوستوں آپ ہم ایسے اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس میں بھرا ہوا جو آئل ہے اسے نکالنا پڑ اس کے لیے دوستوں ابھی میں نے جو آپ کو دو اسکروی دکھائے تھے انہیں ہم اوپن کر لیتے ہیں اسکروی میں بھی دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ روبر باسر لگا ہوا ہے جو آئل کو باہر نہیں آنے دیتا ہے آئل کو نکالنے کے لیے رکھنے کے لیے دوستوں آپ کوئی بھی پوٹ یا اس ٹائپ کا برطن لے سکتے ہیں اور پھر موٹر کو اس طریقے سے اٹھا کر دھیرے دھیرے اس کا آئل باہر نکال لیتے ہیں آئل کو نکالنے کے لیے دوستوں جلد باجی نہ کریں جیسے جیسے اے آر اندر جاتی جائے گی اندر کا آئل جو ہے باہر آتا جائے گا یہ دیکھئے دوستوں یہ ہم نے موٹر کے اندر کا سارا آئل نکال لیا ہے یہ قریب ایک لیٹر ہوتا ہے مارکیٹ میں کمپنی پہ کس طریقے کی بوٹلز بھی آتی ہیں اور کسی بھی کمپنی کی یہ ہو سکتے ہیں اسے ٹرانسفارمر آئل بھی بولتے ہیں یہ میرے پاس جو ہے یہ پولی پرہ کمپنی کا ہے اور آپ کانٹیٹی اس میں دیکھ سکتے ہیں ایک ہزار ایمیل لکھا ہوگا ہے تو دوستوں اب ہمیں موٹر کو ڈیسمنٹل کرنا ہے یہ موٹر دو پتیوں پر پوری موٹر کسی ہوئی ہوتی ہے تو موٹر کھولنے کے لیے ہم سب سے پہلے جو پیچھے سائٹ نیچے سائٹ جو بولٹ لگے ہوئے ہیں انہیں کھول لیتے ہیں تیرا نمبر رنگ پانا کا ہم یوچ کریں گے اس طریقے سے آپ کو یہ بولٹ کھول لینا ہے دونوں بولٹ کھولنے پر پتیاں موٹر سے الگ ہو جائیں گی اس کے بعد ہم جو سب سے پیچھے والا پارٹ ہے اسے نکال لیں گے جیسے ہم بیس کہتے ہیں اس کے بعد ایک فائیور ٹب نکلے گا اور فائیور ٹب کے بعد ایک ربر کا ٹب نکلے گا دوستو یہ دونوں پارٹ کی جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ موٹر کا آئل یہ باہر نہیں آنے دیتے اس کے بعد دوستو دیکھئے آپ جو بیرنگ دیکھ رہے ہیں یہ بیرنگ ہے جو نیچے سائٹ فٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو دوستو اس طریقے سے ایک ہیمر سے دھیرے دھیرے ٹھوکر لگانی ہے اوپر والے ٹب میں جیسے ہی آپ کو موٹر اور ٹب کے بیچ تھوڑا سا گیپ دیکھے اس طریقے سے ایک چیزل سے آپ کو ٹھوکر لگانی ہے تو دیکھئے دوستو ہم نے اوپر والا ٹب اوپن کر لیا ہے جس میں دونوں پتیاں لگے ہوئے ہیں آپ کو پتیاں اس ٹیٹ سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اسے جھٹکے سے نہیں نکالنا ہے کیونکہ اس میں وائنڈنگ سے کنیکشن ایک پن پلک کے دوارا جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ روٹر باہر نکال سکتے ہیں تو دوستو یہ ہے اس کا روٹر ایک بیرنگ نیچے سائٹ ہے ایک اوپر سائٹ ہے اور سب سے آگے جو دیکھ رہے ہیں یہ اس کا آئل سیل ہے آپ کو دوستو کنیکشن پن کو اوپر والی ٹب سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ وائنڈنگ سے ہی وائر کو کٹ لیجئے نہیں یقی ایسی کرے کنیکشن کر کے بھandelے اس کا مطاكنOOOOOOOOOOOOO ایسی ہے آپ کو کنیکشن کرے کی طرف آپ کو کنیکشن کرے کہ بھلکہ ڑیانڈ ہیں ț였DS بھلکہ ڹیانڈ ہیں م fot йانڈ ہیں دو بارہ اسی طریقے سے کنیکشن بنانی کے لیے آپ کنیکشن کی پہچان کر لیجیے کالے رنگ کی جو لیڈ ہے وہ اس بائنڈنگ میں کامن کنیکشن میں جڑی ہوئی ہے اور لال رنگ کی جو لیڈ ہے وہ رننگ وائنڈنگ میں اور وائٹ والی سٹائٹنگ وائنڈنگ میں اس میں دیکھ سکتے ہیں دوستو جو سٹائٹنگ وائنڈنگ ہے وہ سنگل وائر سے بنی ہوئی ہے اب اسی طریقے سے دوستو ہم نیچے والا ٹپ بھی نکالیں گے اور اس کو نکالنے کے لیے آپ ایک ہیمر سے دھیرے دھیرے اس طریقے سے ٹھوکر لگائیں اور موٹر اور ٹپ کے بھی جیسے ہی آپ کو تھوڑا گیپ دیکھیں اس طریقے سے چیزل سے ٹھوکر لگا کر اسے نکال دیں یہ دیکھئے دوستو یہ ہم نے نیچے والا ٹپ بھی موٹر سے نکال لیا ہے اب یہاں پر ہمارا پورا موٹر ڈسمنٹل ہو چکا ہے اور یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ربر کا رنگ لگا ہوا ہے جو موٹر کے اندر سے آئل کو لیک نہیں ہونے دیتا ہے اب ہمارے پاس موٹر کا کیبل اسٹیٹر ہے جسے ہمیں ریوائنڈ کرنا ہے تو اسے ریوائنڈ کرنے کے لیے دوستو اس کے اندر جو پرانا وائر ہے جلا ہوگا وائر ہے اسے ہمیں نکالنا پڑے گا اس طریقے سے ہم وائر کو ایک طرف سے آری بلیٹ کی ہیلپ سے کات لیں گے آپ چاہے تو دوستو ہیڈ کٹر کا یوچ بھی کر سکتے ہیں پر وہ تھوڑا رسکی ہو سکتا ہے تو دیکھئے ایک سائٹ سے ہم نے سارے وائر کات لیے ہیں اب اس طریقے کے ٹول سے اور ہیمر کی ہیلپ سے ہم باقی بچے ہوئے وائر کو بھی نکال لیں گے یہ ٹول کافی یوچفل ہے دوستو موٹر کے اندر سے پرانا وائر نکالنے کے لیے یہ دیکھئے دوستو یہ ہم نے پرانا وائر پرانی کوئل نکالی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہیٹ وائر ہو چکا ہے اس کے جو پی بی سی پیپر ہے وہ بھی کافی ہیٹ ہو چکا ہے جل چکا ہے اور اس طریقے سے ہم نے اس ٹٹر کے اندر سے سارا پرانا وائر باہر نکال لیا ہے اور اب ہم اس کی اچھی طریقے سے سفائی کر لیں گے تو دوستو آج کے ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ موٹر کو ہم کس طریقے سے اوپن کریں گے کس طریقے سے پرانا وائر نکالیں گے اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے دوستو کی ہم اس کو کیسے ریوائنڈ کریں گے اس کے لیے میں نے ویڈیو کا دوسرا بھاگ بنایا ہے جس کا لنک میں نے ڈسکرپسن میں دیا ہے ویڈیو کیسا لگا دوستو کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا اور ویڈیو سے ریلیٹیڈ اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ جرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں thank you دوستو ملتے ہیں ملتے ہیں